اسلام علیکم فریرنس ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ڈراما سیریل حسرت فبیحہ نے جو ٹھان لی ہے کہ اب سنایا کو اس گھر سے نکال کر ہی دم لے گی تو وہ پھر ایسا ہی کرے گی اور اپنے پلانس کے بارے میں وہ فرہین سے بات بھی کرتی ہے میں نے جب ٹھان لی ہے کہ سنایا کو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گی تو دیکھ لینا کچھ دن کی مہمان ہے وہ یہاں پر اس کو تو میں یہاں سے نکال باہر کروں گی کیونکہ ارحم اب میری سنتے ہیں اس کی نہیں فرہین کافی پریشان ہے کہ فبیحہ اپنی زندگی میں کتنا ہوش ہے جو چاہتی تھی اسے مل گیا تو آخر مجھے کیوں نہیں آج وہ حمزہ سے بہت ہی مایوسی سے بات کرتے ہوئے بتاتی ہے امانی میرے دیئے رشتہ ڈھونڈا ہے تو حمزہ پوچھنے لگا رشتہ کیسا ہے تو یہاں پر فرہین بتا دیتی ہے جیسا بھی ہو شادی تو کرنی پڑے گی ان پر بوجھ بن چکی ہونا تو فرہین کی باتوں سے حمزہ نے اندازہ لگا ہی دیا کہ رشتہ اچھا نہیں ہے اور وہ فرہین سے کیا بھی دیتا ہے ایسے کیسے شہین آنٹی تمہاری شادی کر سکتی ہیں جب تمہاری مرضی نہ ہوگی تم جس سے کہو گی جب کہو گی تمہاری شادی تب ہی ہوگی فرہین تو حمزہ کچھ آتی ہے اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن حمزہ ابھی تک فبیحہ کے حیالات سے نکرا ہی نہیں تو فرہین کی طرف تو جوہر کب دیکھا فبیحہ کی طرف بچہ ہونے والا کیا ہو گیا وہ تو اور ہی زیادہ ارہم کو اپنے انگلیوں پر نچانے لگی ناشتہ نہ کرنے کا بہانہ کرتی ہے تاکہ ارہم اسی اپنے ہاتھوں سے کھلائے اور پھر ایسا ہی ہوا ارہم اپنے ہاتھوں سے اسے سینویچ بنا کر دیتا ہے یہ کھاؤ کیوں نہیں کھانا تم نے تم جانتی ہونا اب تم صرف ایک جان نہیں ہو تمہارے اندر ایک کور جان پل رہی ہے جسے کھانا کھانے کی بہت اشد ضرورت ہے اپنا نہیں تو اس کا کچھ حیال کرو اب یہاں پر فبیحہ نے جب سنایا کو دیکھا تو اتراتے ہوئے سینویچ پکڑ ہی دیا اور سنایا کو اور حریم کو جیلس کرنے لگی سنایا تو اس طرح سے تھک چکی ہے آہر کر باتوں ہی باتوں میں ارہم سے تقرار ہوئی تو آج ارہم نے برداشت نہیں کیا اور سنایا کو گھر سے نکال باہر کیا کیونکہ فبیحہ اسے پہلے ہی اتنا بدگمان کر چکی تھی کہ اب کوئی گنجائش پاکی نہیں رہی سنایا حریم کے ساتھ اپنے میکے آ جاتی ہے یہاں پر ماں کے گلے لگ کر بہت روتی ہے آپ کے بیٹی پر بات ہو گئی بہت کوشش کی میں نے بسنے کی لیکن اس انسان نے مجھے بسنے نہیں دیا وہ جو عورت آئی ہے نا عورت نہیں ڈین ہے وہ میرے بچوں کو الگ کر دیا ارہم نے مجھ سے حادی دے دیا اور حریم میرے ساتھ آگئی اس طرح سے کیسے رہوں گی میں اب تو جنید بھائی کو بہت گسایا جلدی سے ارہم کے گھر جاتے ہیں اور اس سے دو ٹوک کہنے لگے کیا سمجھا ہے تم نے لاواریس ہے وہ جب چاہا اپنے گھر بلا دیا جب چاہا نکال باہر کیا آہر کیا چاہتے ہو تو یہاں پر فبیحہ بھی حادی کے ساتھ کھڑی تھی حادی تو مامو اور باپ کی یہ لڑائی دیکھ کر سہم سجاتا ہے تو آج ارہم بھی چیہ اٹھا سب کہتے ہیں کہ وہ اس گھر کا حرچہ چلاتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں میری کمائی کہاں جاتی ہے وہ ہی سارا کچھ کرتی ہے تو میں کہاں جاؤں اسے بہتر ہے کہ وہ اس گھر سے نکل چاہے تاکہ سب کو معلوم پڑے کہ میں اپنے حرچے اٹھا سکتا ہوں اب تو یہاں پر جنید نے گرے بان پکڑ لیا ارہم کا ٹھیک ہے تم نے جو کرنا ہے تم کرو لیکن میری بہن لاواری نہیں ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہے انڈیپینڈنٹ ہے اب دیکھنا میں اس کے لیے فیستہ کروں گا تم سے حلال لے کر ہی رہوں گا یہ کہتے ہوئے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے جیسے ہی گھڑ گیا تو پتا چلا کہ سنایا تو کمرہ بند کر کے بیٹھی ہے ماں بھابی اور بھائی اب سنایا کا کمرہ کھلوانے کی کوشش کرتے ہیں سنایا نے کمرہ کھول تو دیا بہت روتی ہے اپنی بے بسی پر دوسری طرف حریم بھی بھائی کے بغیر نہیں رہ پا رہی آہر کر ایک دن حادی کو کال کر دیتی ہے کیسے ہو میرے بغیر کیسے رہتے ہو تو حادی بھی کہنے لگا بہت اداس رہتا ہوں اکیلا بیٹھا رہتا ہوں فبیحہ آنٹی بھی اچھی نہیں وہ تو بالکل پیار نہیں کرتی مجھ سے تو یہاں پر حریم کہنے لگی اور میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی ماما بابا کی لڑائی میں ہم کیوں ایک دوسرے سے دور ہیں اب کل جب ہم سکول جائیں گے تو میرا ویٹ کرنا میں تمہارے پاس آؤں گی اور ہم کہیں اور چلے جائیں گے یاد سے اپنا ٹوت پرش رکھ لینا ٹھیک ہے اب حادی نے حریم کی بات مانتے ہوئے ایسا ہی کیا اور دونوں سکول چاہ کر کہیں اور چلے چاہتے ہیں جس کی وجہ سے سنایا اور ارحم کو اب معلوم پڑے گا کہ وہ اپنی لڑائیوں میں بچوں کا فیوچر تو بھول گئے بچوں کے ذہنوں پر کتنے برے اثرات پڑ رہے ہیں یہ تو انہیں یاد بھی نہیں ایسے میں یہ بچے ہی ہیں جو کہ ارحم اور سنایا کو احساس دلوائیں گے کہ ان کا ساتھ رہنا کتنا ضروری ہے فبیحہ کی تو ان کے گھر میں کوئی جگہ نہیں بنتی جب فبیحہ کا بچہ سایا ہو جائے گا کبھی ماں نہیں بن سکے گی پھر بھلا اس کی اس گھر میں کیا ضرورت کیا اہمیت بہت جلد ارحم فبیحہ کی ارادوں کو بھانپ لے گا اور سنایا کو واپس دے آئے گا